ہیٹ کے ہم اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں پروجیک غازی کی پروجیک غازی ایک ایسی فلم ہے جو آج سے دو سال پہلے جس کا ریلیز ہونے کا وقت تھا اور پریمیر کے وجہ کے جب فلم کا پریمیر ہو رہا تھا تو ہمائیوں سائید جو فلم کے لیڈ آئیٹر ہیں انہوں نے فلم ریکویس کر کے رکوا دی تھی اس لیے کہ یہ فلم کمپلیٹ نہیں تھی جلدی میں بنی تھی اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں ایشیوز تھے جو ٹیکنیکل تھے ساؤنڈ کا ایشیو تھا ڈائیلوگس کے ایشیو تھے بہت ساری سینز جو تھے وہ آگے پیچھے ہوئے تک گلیڈلی اس فلم کے جو ڈریکٹر ہیں نادر شاہ انہیں دو سال لیے فلم اپنے حساب سے انہیں صحیح کی ہے جیسی ہوتی ہے ان کے خیال میں ہونی چاہیے تھی جب وہ آ رہی تھی اور اب اس کا دوبارہ ٹریلر ریلیز کیا ہے جو آپ سب کے سامنے ہیں ٹریلر میں وہی کہانی ہے جو پہلے تھی جب پچھلا ٹریلر رایا تھا ان کا کہ دو تین سولجرز ہیں ایسے پاکستان کے جو سپر سولجرز ٹائپ ہیں اور انہوں نے جو ہے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ ویلن سے فائٹ کرتے ہیں ویلن عدنان جعفر ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر بہت انہوں نے میک اپ ٹائپ کیا ہوا ہے اور اپنا مو چھپایا ہوا ہے کیونکہ ڈسوگر ہوا ہے کسی وجہ سے کوئی بیک سٹوری ہوگی تو یقیناً جب آپ سینما میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ بیک سٹوری کھلے گی کہ عدنان جعفر ایسے کیوں ہیں حمائیو سعید میں کیا خاص بات ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ان کے باقی ساتھیوں نے اپنی جان دیتی تھی اور ان کا شریعر منور سے کیا تعلق ہے فائٹ سریکونسز آپ کے سامنے ہیں کہ بہت اچھے ہیں جس کے اندر وہ پنچ بھی ہے، کیک بھی ہے، جمز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایکس رومانسز کا انگل بھی ڈالا ہوا ہے جس میں سائرہ شہروز جو ہے وہ شریعر منور کا رومانٹک انکرسٹ ہے بہت عرصے کے بعد تلت حسین صاحب کسی فلم کے اندر نظر آ رہے ہیں اور ان کی ایکٹنگ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں جب ان کی آواز آتی ہے تو ویسے ہی لوگ ہیں وہ فلیٹ ہو جاتے ہیں فلم کی خاص بات اس کی سپیشل اپیکس ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک ہارڈلی کبھی ایسا دکھائیں کہ کوئی روبوٹ ہے اور روبوٹ سے فائٹ ہو رہی ہے یا ہیلیکاپٹر آ رہے ہیں وہ گریش ہو رہے ہیں یا پھر آپ کوئی ایک آدمی ہے جس کے سامر خریشی کا کیریکٹر ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ گنز ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں پوزیٹیو رول ہے ان کا جو کہ مومن نہیں ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ہولی وڈ میں دیکھتے ہیں اور انڈیا میں بھی بہت کام ہوتی ہیں یا پھر آپ ٹی وی شوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں اس میں آپ کو نچلا رہے ہیں تو یہ ایک جائنٹ لیپ ہے پاکستان کے لیے اور اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ فلم جا کے دیکھنی چاہیے آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا اگر یہ فلم اسی طرح بنی ہے جس طرح اس کو بننا چاہیے تھا تو ان مائی اوپینین دے ٹریلر آف پروڈی غازی ایسا ہیٹ